بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم لوگ سارا دن کرتے ہیں پولٹیشنز پہ اس نظام کے اوپر اور کوشش کرتے ہیں کہ روز شام کو ساتھ سے لے کر گیارہ بجے تک یہ پورا جو کچھ ہم سوچتے ہیں آپ کو ٹرانسلیٹ بھی ہو لیکن میں کل سوچ رہا تھا کہ ایٹ تینڈ آف تی ڈی سب سے زیادہ انٹریکشن جو میری ہوتی ہے یا ہم جیسے لوگ کی ہوتی ہے وہ انہی پولٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی اید کیسے مناتے ہوں گے یہ پورا دن کیسے گزارتے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے جو یہ پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ کیسا ہے اور کیا اس کا اثرات جو ہیں وہ ان کی پرسنل زندگی کے اوپر بھی ہوتے ہیں سو اید کے دوسرے دن میں نے سوچا کہ چلیں کچھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اید کا دوسرا دن مناتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے اید مناتے ہیں پہلے کرونا سے پہلے وہ ان کے اید کا کیا پروسس ہوتا تھا اور اب پوسٹ کرونا وہ اید کو کیسے منا رہی ہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں نورین ابراہیم رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کرتی ہیں اور زارہ فاطمی جی رکن قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کرتی ہیں نورین جی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے اید مبارک مجھے بتائیں آپ لوگ اید کیسے مناتے ہیں جی بہت شکریہ منصور صاحب پہلے تو سب پاکستان کے عوام کو اید مبارک اور اید جی بس اید جیسے بناتے ہیں لیکن میرے نزدیک جی اید یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں جہاں بھی ہوں ٹھیک تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ کبھی میرے ہزبنڈ کے کیریئر میں ایسا ہوا کہ جب ہم باہر ہوتے تھے تو اس میں میں بہت زیادہ مس کرتی تھی نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کو یا والدین کو بلکہ اپنی ساری فیملی کو ٹھیک تو کیونکہ بچپن سے ہمیشہ گاؤں میں اید گزاری ہے ٹھیک تو وہاں آپ کو پتہ ہے گاؤں کا محول کیسا ہوتا ہے سارے خالہ مامو چاچے سب ہوتے ہیں کزنز ہوتے ہیں تو وہ جو اید ہے وہ بہترین اید ہے ٹھیک اب کیونکہ شہروں میں رہتے ہیں اور اس طرح کی انٹریکشن نہیں ہوتی اور اب بچے بڑے ہو گے ہیں تو اب زاہر ہے جب تک آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہوں اور آپ کے بہن بھائیں ہوں تو اید بہترین ہے اچھا نورین جی where are you from? کہا زیادہ ایم فرم کوہار جی کوہار ایم فرم کوہار اور ایم مارید انٹو کشمیر پہاڑوں میں پہاڑوں میں پہاڑوں میں پہاڑوں کو پہاڑوں آلے لے زارہ جی پہلے آپ مجھے پتہ ہیں آپ لوگوں کا مجھے پتہ ہے آپ کی فیملی your kids they are not in پاکستان but how do you celebrate اید ہو رہیر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور نورین آپ لوگ کو اور سارے قوم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ it's a very unusual kind of اید ہمارا یہ سال بہت ہی tragedy سے پورا دنیا گزر رہی ہے اور جس وبا میں ہم فسے ہوئے ہیں یہ وقت مجھے نہیں پتہ کہ ہم لوگ کو واقعی عید celebrate کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ایک religious event ہوتا ہے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد یہ ایک ہمارے رسول اللہ کی طرف سے بھی ہے کہ بھئی عید آپ اس کے شکرانے کے لیے آپ یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ یہ ایک پہلا دن پورے زندگی میں یہی ایک دن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے بالکل ایسی تو عید کو ہم اپنا it's like saying thank you اللہ تعالی for making us do this exactly تو جہاں تک ہمارے عید کا تعلق ہے کہ ہم اسلام آباد میں اس طرح سے عید نہیں enjoy کر سکتے ہیں جیسے ہم باہر کے ملکوں میں کرتے تھے وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں اسلام آباد میرا کوئی بھی نہیں ہے نہ میری فیملی میں کوئی ہے نہ میرے ہزبن کی فیملی میں نہیں دور دور تک کوئی نہیں ہے so we have sort of adopted others ہمارے دوست ہیں جو کہ they are like my family تو ان کے بچے ہیں تو ان کو ہمارے بھتیجوں کی طرح ہیں تو ان کے ساتھ گزارتے ہیں وقت اور as a token چونکہ میری فیملی میں ہمیشہ سے چلتا چلا آرہا ہے کہ عید کے دن تیاری ضرور ہونی چاہیے میرے میرے پپا جو تھے وہ ان کی instruction تھی کہ جی عید کی کھانا پینے کی تیاری ہونی چاہیے وہ ہمارے فیملی افیر ہوتا تھا کہ سارا خاندان چونکہ میرے فیادر سب سے بڑے تھے تو سارا خاندان بڑے انیوزل سی چیزیں جب ہم یہاں پہ ہیں تو تو ہم بہت انجوائی کرتے تھے ہر قسم کی ڈیشز ہوتی تھی ٹیبل بھرا رہتا تھا کھانے پینے تھے آئی اسٹل کیپ ڈیٹ اوکے 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 دو کہ اسلام آباد میں میرا کوئی نہیں ہے لیکن میری چیزیں اسی طرح سے بنتی ہے ٹیبل پر اسی طرح سے رکھی رہتی ہے آتے جاتے ہیں دوست احباب مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ آئیں گے تو کہ اتلیس ایسا ہم اگر آپ لوگ آئیں گے تو کہ اچھا نورین جی مجھے چیز بتائیں کھانا پارلیمنٹ میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح چل رہے لیکن گھر میں کون کچن بکاوز میرا خیال میں سب سے بڑی ایک رسپونسبلیٹی گھر میں وہ کچن ہوتی ہے اور وہ جن خواتین کو کھانا بنانا آتا آنا گھر ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے دو آپ اگری آن اگری 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 کیونکہ ضروری نہیں کہ کھانا بنانا آتا نہ ہو تو پھر آپ ہاتھ میں باگ دوڑ نہیں ہو سکتی کیونکہ اگری اگری کوک باہر جب آپ ملک سے باہر رہتے ہیں ہمیں پاکستان میں بہت زیادہ فیسلیٹیز ہیں لیکن جب آپ باہر رہتے ہیں تو وہاں بھی انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے دوست یار بھی آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کمپلسری کوکنگ سیکھنی پڑ جاتی ہے تو وہ جو سیکھا اور جو وہاں کیا وہ پھر اب یہاں پر کام آتا تو تو یہ ضرور ہے کہ جیسے اید ہے یا کوئی بھی ایسا موقع ہے جیسے ابھی رمضان تھا اور بچے آتے ہیں کبھی افتاری کے لئے تو وہ خاص طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں پلاو کھانے کھانے یا ہمیں دیسی کھانے ان کو پسند ہے آلو گوشت یا اسی چیز تو پھر وہ بنا لیتی لیکن اسی چیز میں کوئی دیلی کھانے نہیں کر سکتی بات وات شور سپیشالیٹی اگر میں پوچھو تو میں جی بس یہی پلاو 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 کھانے کو دل چاہ رہا ہوں میں آزارہ جی آپ ضرور موس ورکم جی پلاو بس بہت مجھے خود کو بھی پسند ہے اور شاید بچوں کو بھی کھلایا کو بہت پسند ہے آلو گوش تور پلاو کھا فیوریٹ موس زائی جی میرا فیوریٹ تو کچھ ڈیفرین مگر اگر اگر میری فیمیلی لائکس موس میرا ہزبین بلکہ پورے بتیس کے بتیس بہتیس 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 میرا بہتیس بہتیس چیز تھی کہ تُم اور کچھ بناو نہ کھاؤ میٹھا بنا نہ کھاؤ کھاؤ and it was very difficult کیونکہ جس گھر سے ہم آئے میرے پپا نے کبھی بھی مجھے داخل نہیں دیا وو کہتی میں نے تم لوگوں کو کچھن میں پکانے کے لیے نہیں رکھا ہے آپ کھلو کدھو پڑھو لکھو ہمارا پیو لیکن ٹھیک ٹھیک لیکن چونکہ میرے ہزبین کو میٹھے کا بہت زیادہ شوق تک دنیا کی یہ مٹھائیاں پرانے سکھیئے ، خدا میں یہ مٹھائی پاکستان میں، میں نے پاکستان پر مٹھائی۔ ماتھائی sichقہ پوچھتے کی۔ ماش설ی ساری جیسے مٹھائیاں سارے ہرگاں آپ کو بتائیں کہ جیسے آپ جیسے مسلیٰ میں مٹھائیگٹر ٹھا دیرائی میں بھنیگالہ تو شیلیوہ پر نیک سٹریت میں ہوں گزر ہے۔ تو اب میں ہوں گا ہوں بیاستیل۔ آپ کی طرح کی طرف مٹھائی گا نہیں ہے۔ یہ کارے پر کوئی ٹکی۔ مجھے ایک چیز بتائیں تھوڑا سا بات کرتے ہیں فیملیز کی فیملی تریڈیشن پاکستان کے اندر اس چیز کو لے کر کافی کچھ ہے کس طرح آپ لوگ بناتے ہیں ایت کا پہلا دن دوسرا دن آپ کی طرف کب آتے ہیں فیملی if you want to share جی بالکل ایک تو جی میرے جو ہسپنڈ ہیں they belong to a very political family سردار ابراہیم تو وہاں پر ہم جب اپنے کشمیر میں جاتے ہیں تو سارے لوگ نماز کے بعد ہمارے ہی گھر آتے ہیں تو ہمیں رات سے یہ جو انجوئے آپ کہتے ہیں نہیں جو چاند رات ہے وہاں پہ مزہ یہی آتا ہے کہ وہاں اتنی ڈھیر سارا فروٹ رکھتے ہیں اور سب بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے یہ اس کو کٹنا چھوڑتے ہیں اور وہ میری اللہ بخشے جی میری بڑی جتھانی تھی وہاں پر تو بچے آگئے ہیں تو ساری چارٹ تو بچوں نے بنانی ہے کیونکہ کافی لوگ آتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں کا سسٹم ہے اور وہ آتے بھی صبح جی سات بجے آجاتے ہیں تو ہم رات سے ہی ساری ٹیبل ایوری ٹینگ بھی لے ڈاؤن اور نماز کے بعد سے بس وہ آنا جانا شروع ہوتا ہے اور وہاں کا ٹرڈیشن ایسا ہے ایک تو اظاہر ہے چھوٹی عید کی سپیشیلیٹی سیمیاں ہیں سوئیاں ہیں شیر غورمہ ہیں تو یہ یہ اور چارٹ اور چنا چارٹ اور پھر اور جو بھی آپ بنا لیں سینوڈجز وقی مین چیزیں تو یہ ہی ہیں اور بس پھر یہ آتے جاتے ہیں اور خیر سے کھاتے جاتے ہیں ناظرین یہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ سٹوڈیو میں یہ پروگرام کر رہے ہیں ورنہ آپ یقین کریں میں آپ سوچ رہا ہوں اگلی دفہ کا ایک ہم پروگرام کریں گے نورین جی کی طرف اور ایک کریں گے زارہ جی کی طرف جی آپ آئیں ہمارے راولا کھوٹ آئیں اور وہاں پر آپ ایت کا پروگرام کر رہے ہیں زارہ جی what's your routine جی پہلے دن کیا ہوتا ہے because obviously kids are not تو پھر آپ لوگ کا کیا جی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایت کے پہلے دن ہم لوگ چونکہ کوئی نہیں ہوتا ہے میرے فیملی میں لوگ جو آتے ہیں وہ بھی کوشش وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں مگر ہمارے اسلام آباد میں ہمارے جاننے میں بہت سارے ایسے بزرگ ہیں خاص طور پر ہمارے جب صاحبزادہ یعقوب خان جب تک زندہ تھے ابھی تک ان کی وائف الحمدللہ she's alive and she's master is still there تو ایسے لوگوں کے جن سے ہمارا تعلقات بہت پرانا رہا ہے and we were basically like family تو ہم ان کے گھروں میں جاتے ہیں ان سے جا کر ملتے ہیں ان کو سلام کرنا ضروری ہوتا and اب اتنی عادت ان کی ہو چکی ہے کیونکہ 2004 سے جب سے ہم پاکستان آئے this is my routine تو ہم دونوں پہلے جا کر اپنے گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت ناشتہ کیا not really that much تو ہم ان لوگ پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں کو سلام کر کے ان لوگوں سے مل کے جتنے جتنے ہیں چار پانچ چھے گھر جتنے ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے پاس جا کر کے we pay go and pay our respects ان کو عید کر کے and then we come back گھر میں آ جاتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ شام میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارا چلتا ہے not as such کہ کوئی ہمارا just because we don't have a family یہ ہے تو میرا کوئی اس قسم کا بہت regular routine نہیں ہے جس کو کہا جائے اسی طریقے سے ہماری ہی دوتی ہے بلکہ ٹھیک ہے ویوز یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ اب پوسٹ کرونا عید کیسے منائی جائے رہی ہے اور کیا precautionary میز لیے جا رہے ہیں parliamentarians کی طرف سے اور جو لوگ باہر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ رہی ہے welcome back نورین جی اب پوسٹ کرونا although کرونا چال بھی رہا ہے ختم بھی ہو رہا ہے lockdown remove ہو گیا کافی سپے ڈیبیٹ ہماری ہوئی ہے اب کیسے ہی چیزیں اب کیسے ہی چلیں گے جی آئندہ آنے والے دروں میں ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب کرونا is not going anywhere we have to live with it اب اس چیز کو accept کر لینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم ایک بزد ہو جائیں جیسے لوگوں کا attitude ہے اس وقت کہ نہیں جی کرونا کچھ نہیں ہے اور یہ ایسے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ایسی چیز نہیں ہے ہم جتنا جلدی اس چیز کو اس کی awareness لائیں گے اور اپنے احتیاطی تدابی رکھیں گے اتنا بہتر طریقے کے ساتھ ہم کرونا کے اردگرد اپنی lives کو فارم کر سکیں گے اور اس وقت جیسے کہ اب عید کا وقت ہے تو عید پر ہم نے تو بہت زیادہ ابھی بھی جو بھی گھر پہ آتا ہے تو کافی سارے sprays باہر رکھے میں ہیں ہمارے باہر کے جوتے الگ ہیں میں ابایا پہن کر جاتی ہوں اور پھر اس کو باہر ہی رکھتی ہوں ہمیں وہ کپڑے یہی احتیاط کر سکتے ہیں اور اب انشاءاللہ جب عید کے تین دن ہوتے ہیں جیسا کہ میں ابھی بتا رہی تھی تو عید کا ایک دن میں ڈینر ضرور رکھتی تھی لانچ اور ڈینر ہو جاتا تھا پہلا دن تو پھر باقی دن دوسروں کے گھروں میں بہن بھائیں اب اس تفاہ تینوں دن عید کے رات کو میرے گھر ہی ڈینر ہے کہ زیادہ لوگ نہ آسکے ایک دن بچے آئیں گے ایک دن بہین کی فیملی آئے گی ایک دن کزن آئیں گے تو بس اب اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں اس عید پہ زیادہ مہنت کرنی پڑی یہ اچھا زارہ جی آپ بتائیے گا what's your experience specifically on یڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اب آئندہ آنے والے دنوں کے ادھر منصور میرے لئے میرا hospital اور میرا hospital کے جو سٹاف ہیں جتنے بھی ہیں تو ہم نے تو یہ کیا تھا کہ چونکہ وہ اتفاق سے اسی vicinity میں رہتے ہیں ہمارا hospital جو الہترار روڈ پہ اور ویڈی کلوز ٹو ترامری تو وہاں پہ میرے جتنا سٹاف ہیں وہ سارے اسی جگہوں کے رہنے والے ہیں تو ہم نے ان کو کیا کہتا ہے کہ یہ لوگ مستقل آئیں گے اور جائیں گے اور ایکسپوز ہو سکیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ پھیل رہا ہے کرونا تو میں نے سب کو لئے اپنے hospital میں جگہ بنا دی تھی so that they can live in the hospital also میں نے کمرے خالی کر کے ان کے لئے بستر وغیرہ لگا دیا تا سب کچھ کر دیا تا and they were literally living in my hospital all right اپنی timing جو ان کی کام کی تھی وہ وہی ہوتی تھی ہم نے ان لوگوں کے لئے سارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا تا so they were living they were eating they were doing everything in the hospital and they are really enjoying it ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے i've tried to protect them اور اس کا بہت ہی اچھا اثر یہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے they are all okay they are all healthy they are all happy اور ساتھ مل کے رہتے ہیں تو ایک جو bounding تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جو مجھے کبھی کبھی فیلنگ ہوتی تھی کہ آپ پس میں ایک ساتھ رہتے تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا نورین جی مجھے ایک چیز بتائے گا میں نے کافی لوگوں سے سوال کی اور کافی کپل سے بھی بات کی گھر میں کس کی جلتی ہے تو میں ایک بڑے سینئر پولیٹیشن کا کال انٹرویو کر رہا تھا میں نے ان سے پوچھا گھر میں کس کی جلتی ہے تو ان کی بیگم صاحبہ ساتھ ہی بیٹھتی کہ انہوں خود سمجھ آنی چاہیتی ٹھیک ہے مطلب آپ لوگوں کے گھر میں مجھے پتائے کس کا مطلب ہوں اس دہ پرسن ہوں جس کی بات فائنل ہوتی ہے جی میرے ہزبن ہی باس ہے یہ آئے بیش کہ بھائی در ہو تو میں آپ سے پوچھوں لیکن جیسا کہ بچے اگر میرے ہیں تو میں کبھی خوصہ کر دیتی ہوں اور میں اکثر ان کو کہتی ہوں کہ آپ کی اببہ نے یہ مجھے کہا ہے اور یہ بہت غلط بات ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا تو وہ ہنستے ہیں وہ کہتے ہیں آلٹیمیٹلی آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے وہ ایسی کہنے آلٹیمیٹلی آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے جو خاتون خانہ ہوتی ہے اس کو پھر آلٹیمیٹلی اپنا راج تو کرنی ہی پڑھتا ہے اس وقت آپ وقتی طور پر ان سے مہاں کرا لیتے ہیں لیکن باکسین پہ تو وہی ہو جاتا ہے نورین جی پہ تو وہی ہو جاتا ہے سردار فاروک فاروک بھائی آپ سن لے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی چلتی ہے اور اس کے اگلی مومنٹ انہوں نے بتا دی ہے کہ خاتون خانہ کی چلتی ہے یا آپ کا ریکارڈ کر لیے ٹھیک ہے زارہ جی what about you فاطمی صاحب is such a humble guy I am sure آپ کی Thank you very much sir I think I am not that bad either ہمارے ہاں میرے خواہل میں ہم لوگ تھوڑی سی ڈیموکریسی جو ہے ہمارے ہاں چلتی ہے بہت ساری چیزوں میں ہم ان کی مان لیتے ہیں بہت ساری چیزوں میں وہ میری بات مان لیتے ہیں جہاں تک گھر کا سوال ہے we work together I am not just saying it because you know he is my husband but it is the truth کہ جیسے آپ نے کہا ہیں بچارے شریف آدمی تو میری بات مان بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بھی شرافہ دکھا دیتے ہیں ان کی بات مان کر تو ہم دونوں کا ساتھ چلتا ہے اور چونکہ you know ہماری اصل میں you know foreign service میں بڑی ڈیفرینٹ قسم کی لائف ہوتی ہے we have to work together کیونکہ when you are representing your country exactly they are not only looking at the officer but اس کی spouse کو بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں ایک زمانے میں just if I give you one minute جی جی please ہمارے زمانے میں جب officers کی annual report جب جاتی تھی تو اس میں ایک پورا page both the sites wives کے اوپر بھی ان کی reports ہوتی تھی and ان کی grading ہوتی تھی اس کے اوپر تو ہمارا بھی امتحان ہوتا تھا اور اگر عورت ان کی wife میں کوئی کوئی اگر negative کوئی report چلی جائنا ہے تو اس بچارے officers کی تو شامت آ جاتی تھی کیونکہ اس کی grade کم ہو جاتا تھا تو ہم لوگ کو اپنے آپ کو بھی ماحول کے ساتھ train کرنا پڑتا تھا because we were also representing in a country اور ہماری پوسٹنگ اتفاق سے ایسی سے جگہوں پہ ہوئی ہے جہاں پہ میری فل جو ہے نا participation رہی ہے اس میں تارک کے ساتھ کام کرنے میں خاص طور پہ برسلز میں third generation کے اوپر جب کام چل رہا تھا so i used to accompany تارک everywhere اور وہاں جا کر جتنی female congress women وغیرہ ہوتی تھی یا سینیٹرس میں ہوتی تھی ان سے جا کر ملنا میرا کام تھا باکی سے تارے بھی تاکہ جوائنٹلی ہمارا پاس time ہوتا تھا تو میرا خیال پہ یہ ایک training ہماری وہ ابھی تک چل رہی ہے اب کب تک چلتی رہے یہ نہیں پتا ہے نورین جی نورین ابراہیم as a mother as a household lady and نورین ابراہیم as a member national assembly and first time in the parliament Pakistan تاریک انصاف change and all that but how do you differentiate that and what are your kids favorite maa parlementarian اچھی لگتی ہے یا گھر والی Frankly میں آپ کو بتاؤں ان کو ماں گھر والی اچھی ماں ماں ہوتی ہے یہ ایک ہے تھوڑا سا ڈیلیوہ میرے گھر میں کیونکہ میں نے کبھی i've never been a working woman تو گھر پی تھی بہت سارے بہت سارے کورسز کرتی رہی ہوں میں نے پڑا ہے شادی کے بعد ہی پڑا ہے میں نے الحدا کے چار سال کا کورس کیا which was very tough تو اس طرح کی لیکن وہ بہت تھوڑے ٹائم ہوتے تھے and not regularly تو اب first time مجھے بھی feel ہو رہا ہے کہ مجھے بھی گھر چھوڑ کے جانا پڑتا ہے but اس میں plus point یہ ہے کہ ہم بچے بڑے ہو گے ہیں okay how old are your kids my two girls are married mashallah میرا بیٹا ہے he just turned 26 okay and وہ master's کر کے ایک میری چھوٹی بیٹی ہے she's 17 achha mashallah mashallah very nice she's the one who misses me other than that اب grandchildren بھی ہیں mashallah so وہ بھی اکسر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے شام میں آتے ہیں اور میں پارلیمنٹ میں ہوتی ہوں اور اب تو دو ڈھائی مہینے تو ماشاء اللہ آپ کا سیشن بھی کافی لاملہ جی وہ بس اس سے بہت زیادہ وہ تو ہر بجٹ پہ یہ ہی ہوتا ہے تو بس یہ تھوڑا سا بچوں کو اس سے تھوڑی شکایت رہتی ہے لیکن اب تھوڑی used to ہوگے ہیں اب تو تقریبا 18 مہینے ہوگے ہیں ہمیں بھی تو they are like accepting it Zara جی بڑا مزا آتا ہے میں جب بچے گھار آتے ہیں نا اسکول سے وہ پارلیمنٹ میں سیشن دیکھ رہا ہوں میں ہمیشہ تو کوئی نا کوئی کھٹ پٹ چل رہی ہوتی ہے تو میرا بڑا والا نا he's very fond of it اور وہ he knows every one of you Baba یہ والی ہے یہ ہے and all that تو مجھے کہتا ہے Baba یہ آپ کے پروگرام میں روز آتے ہیں میں کہاں یہ آپ کے پروگرام میں نہیں لڑتے ہیں یہ ادھر جان کے کیوں لڑتے ہیں ادھر کیا مسئلہ ہے سارا جی مجھے ایک چیز بتائیں because your kids are not around so ایک آج کل کی نئی جنریشن کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ check and balance بڑا رکھتے ہیں کہ ماں پے اٹھ ہی کیا ہے کیا ہے کیا ہے how do you do that آج کل technology یہ ہمارے لیے عذاب بھی ہے because especially Corona کے بعد my children were very very became very protective آپ نہیں جائیں گی آپ آپ run the hospital to first few days to first few days naraz ہوتی رہیں اور ہم جاتے رہیں ہم جاتے رہیں اس کے بعد they started calling me on face time because then I couldn't lie to them کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں you know when I'm sitting in the hospital or face time they see me so I had to stop okay پھر ان سے مجھے permission نے پھرتی بیٹھا عجازت دے دو دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا سا جانے دو نہیں آپ سمجھتی نہیں ہیں this and that but the thing is it's it's out of total love exactly you know they want to make sure کہ ان کے پیلنس ٹھیک ٹھاک ہوں اور ہم آپ کو بتا ہے میری ایک بیٹی she lives in Karachi and she has mashallah سے 2 بچے but very unfortunate my son-in-law passed away a few weeks a few years ago it was very sad what happened to him anyway تو وہ بچے میرا پاس اید میں ایک اید ہم ان کے ساتھ وہاں چلے جاتے تھے کراچی اور ایک میں وہ یہاں آتے تھے ٹھیک ہے جب میرا پارلیمنٹ کا ہوا اور وہ بچے آئے ہوئے تھے اور میرا سیشن چل رہا تھا so i had to go دو تین کھنٹے کے لیے بیٹ میں ہم چلے جاتے تھے نانی کی تکای ساتھ they complained to their mother and they called me Nanni i said Nanni is not the same she's changed she has become big person i don't know she leaves us all the time i really felt it because they are very very close to me to both me and my husband so اب ان کو یہ فیلتا Nanni it's not good you leave us you never used to leave us so i had to make sure then i tell them just for couple of hours i'll go and come back آپ اتی دیر میں یہ کام کر لیتے but of course they understand now ابھی بی چھوٹے ہیں but they understand Naureen Ji بڑا مزے کھا کہ میں آپ کو واقعہ سنا ہوں I belong to Lahore تو میں کسی کام سے اسلامباد آیا ایک رات ادھر آ and i went to Peshawar ایک کام تھا تو my both sons bed پہ جہ در میں سوتا ہوں اندھر بیٹھ کے they called me on whatsapp and they said to me کہ بابا اچھا چھوٹے اب رو بڑے بابا آپ کو بہت مس کر رہے ہیں اچھا محض ایک دمنا بڑی state of mind میری محنے کہ یار کیوں بابا آپ کو پتہ ہے ہمیں آپ کے پکہ دید دی آتھی آپ یقین کریں میں پشاور سے چلا اسلامباد میں رکا بھی نہیں اور Lahore پہنچ گیا یہ this is something which i agree that earlier once we were kids we never used to realize that but now i do آپ کا کیا situation جلتی ہے جی same situation اسی طرح کی میں آپ کو بتاؤں کہ میری بھی جو grand daughter وہ اس کو میں she has grown close to me تو وہ میرے ساتھ بس چمڑ جاتی ہے پھر وہ مجھے چھوڑتی نہیں ہے اور وہ گھر بھی نہیں جانا چاہتی ہے اب مجھے اگر صبح اٹھنا ہوتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ رات کو میں آرام سے سوں گا اور وہ بچی ہے لیکن پھر یہی بات ہے کہ ہمیں ڈبل ٹائم کام کرنا بڑتا ہے we have to cater to our families and then obviously we have to go to the parliament as well تو رات کو پھر میں اس کو اپنے ساتھ رکھ کے اس کو پیارشار کر کے اس کو satisfy کر کے کہ میری بچی مجھ سے نراز نہ ہو جائے تو پھر میں اس کو صبح بھیجتی ہوں اور اس کا یہی برڈن ہوتا ہے کہ پھر ہمیں مجھے پھر اپنی رات بھی اس کے لئے تھوڑی سی سی اچھا نوڈی جی مجھے ایک چیز بتایا برث ڈیز اگر خدا نہ خواستا بھائی اگر بھول جائیں خدا نہ خواستا میں گیا ہوں میں شہرا ہوں ہمیشہ بھولتے ہے کیا حد کسی میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی بھول جائیں تو یہ ان کو کبھی یاد ہی نہیں رہتا میں نے کہا کہ میں نے پیسے دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی برزی سے لے لے میں نے کہا کہ اس طرح ہوتا ہے یا مجھے لگتا تھا شاید نہیں ہوتا ہوگا نہیں جی یہ میرا خیال ہے ہر گھر کی کہانی ہے اور الحمدللہ بچے ہیں تو وہ پہلے سے ہی پہلے سے ہی ذرا سب کو بتا دیتے ہیں کہ پھر امی نراز ہو جائیں گی اور غصہ کریں گی کہ میری بیتے کسی کو یاد نہیں ہے لیکن آپ تو بچے ہیں تو دے ریمائنڈ ڈے فادرز سیم جی بچے دو دن پہلے سے ابو کو یاد دلانے شکر تھے ابو ڈونٹ فرگیٹ مامی کی بیتے ہیں ابو ڈونٹ فرگیٹ آپ کے انیورسٹری آ رہی ہے یا عاقی بیتے ہیں کہ وہ یاد دلاتے رہتے ہیں تو چلو شے سے Gaga's چلو سچینٹ میں ہوتے ہیں ہم overwhelming past Balanceirdi ریمائینڈ N Sometimes it's not that bad anymore اجا جیدي امی کی بابت کی بھولی ٹھڑے ہیں آجا تو inim amusing یاد کراتے ہیں اور آپ کو باب کی بھولی م Stelle لکھانتے ہیں ическиеیشوفات کے انیورسٹی ہیں وہ بچے chairی نبات کرتے ہیں یہ بچے خیال سے حفاؤ سو کر CR Going forward یہ میں آپ کے بچے سے پوچھا prices Turk بحل仑 بسکروں گا بیرز ایک چھوٹی سی بریک رہتے ہیں اچھا نورین جی مجھے اب کچھ سچ سچ باتیں آپ نے بتانی ہو اور تو آپ ساچی بولتی ہیں آپ کے بچوں میں ایک تو فیوریٹ ہوتا ہے تھوڑا سا ایسی اپ لڑا اکرمانے والی بات کا میرا خیال ہے کہ سارے بچے ہم اپنے نانا سے پوچھا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے اور ماشاء اللہ کافی ہم میری خالائیں میری امی لوگ پانچ بھائی اور پانچ بہنے تھے ماشاء اللہ جی تو کافی گرینڈ چھوٹے تھے اور نانا ہمارے باتے تھے تو وہ صحیح پھر آپ بتا رہے ہیں وہ بچے پھر چھلنا جب شروع کرتے ہوں گے تو وہ پریشانی ہو جاتے ہوں گے تو وہ ہم ان سے بھی پوچھتے تھے کہ آپ کا سب سے پیارا بچہ کون سا ہے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ میرے جسم پہ چونڈی جہاں بھی تم چھوٹکی کاٹو گے مجھے ایک جیسا درد ہوتا ہے تو یہ ہی میرا بھی جواب ہے سارے بچے آپ کو ایک جیسے ہی لگتے ہیں یہ ضرور ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اس وقت فوردہ ٹائم بیئنگ ماں باپ کی آنکھا تارہ ہوتا ہے آپ کی چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے مہک 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 آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے میں آپ کو بالکو بتا رہا ہوں یہ باقی جو ہے ان کی نہیں باتوں میں آنا مہک اس در فیوری بس ہی ہم بتا چل گیا وقت ہم نے ہمارے رکارڈ آگیا جی زارہ جی وزیور پیفرنٹی the same very difficult for a mother to say کہ کون فیوریٹ لیکن let me کہ نورین نے جو بات کی کہ چھوٹا but چھوٹا نہیں اگر کوئی بچہ کسی ایسے موقع آگیا کہ خدا ناقاستہ کوئی طبیت خراب ہے یا کچھ ہے because they live so far away from me تو مجھے ان تینوں کی چاروں میں سے کبھی اس کی فکر کبھی اس کی فکر لگی رہتی ہے اور اگر کبھی چھوٹی والی رہے سب سے چھوٹی ہے تو کبھی اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑے والوں کو کہ بیٹا آپ لوگ بڑی ہیں چھوٹی کا خیال رکھئے گا اسے کہ ممی she's no more چھوٹی I still call her چھوٹی okay تو کہتے ہی کہ of course she's your favorite ابو کو زیادہ یہ کہنے یہ لوگ زیادہ اس بات کا تانہ پڑتا ہے کہ ہاں وہ آپ کی ماں باپ کے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں اور انہی دونوں سے سارے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی زیادہ وہ لگتا ہے کبھی کوئی کم لگتا ہے کم تو کبھی نہیں لگتا ہے جو آپ کی بیٹی کراچی میں ہے وہ سر نہیں صوبیا صوبیا آپ favorite ہیں پروگرام سے پہلے انہوں نے مجھے بتا دیا تھا تو اس لیے مجھے الگات رہا ہے صوبیا is the favorite تو ہمیں یہ define ہو گیا کہ میرے دو بیٹے ہیں جی دونوں میرے مجھے بڑے پسات ہیں میرے دو بیٹے ہیں جی دونوں میرے مجھے دو کرنے سے ہوتا تھا دونوں میرے مجھے بڑے پسات ہیں مجھے بڑے پسات ہیں مجھے تھوڑا سا اب مجھے ذرا I just want because corona کی situation چلے یہ بڑے tough situation ہے ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ جو ہے corona کے cases increase ہو رہے ہیں earlier اب lockdown بھی remove ہو گیا and all that so اب آئندہ آنے والے دنوں میں سب سے important issue جو یہ ہے کہ جی اس کی implementation جو SOPs بنی ہیں کتنی important آپ سمجھ رہی ہیں اور کس طرح ہونے جا رہے جی کیونکہ with all due respect SOP مجھے لگتا نہیں ہے کوئی implementation لوگ اس چیز پہ convinced ہوتی دیکھیں جی یہ بڑی افسوسناک بات ہے میں کہوں گی اب دیکھیں گاؤں وغیرہ میں تو naturally مزید حالات فرق ہیں شہروں سے اب اسلامبہ جیسا شہر جہاں majority لوگوں کی پڑے لکھے لوگوں کی ہے اور یہاں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کیمس پہ چلے جائیں یا بیکریز پہ چلے جائیں انہوں نے پورے انتظام کیے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے sanitizers بھی رکھے ہوئے ہیں وہ باہر آپ کو کھڑا بھی کرتے بلکل ہم نے کیوں میں نہیں کھڑے ہونا جلدی کریں مجھے بڑی جلدی تو اس چیز میں میرا خیال ہے ہم لوگ کو اس وقت سبر سے کام لینا چاہیے بہت سے ایسے کام ہیں جو کوئی بات نہیں اگر نہ ہوئے تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہو سکتی بجائے اس کے ہم اپنی جان بھی خطرے میں ڈالیں صرف اس لیے کہ ہم نے جلدی جانا ہے تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے اویرنیس کی اس چیز کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ کوویڈ ہے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کوویڈ چلا گیا ہے کوویڈ کچھ نہیں ہے اور دوسری میں آپ کے پروگرام یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں حکومت کچھ نہیں کر سکتی حکومت آپ کو اویرنیس دے سکتی ہے کرنے کا کام عوام کا اپنا ہے بہت سے ایسے ممالک ہیں میں کل دیکھ رہی تھی کہ ان کو لوگ زندگی سارے چل رہے ہیں دے ان گو ٹوورڈ لوگ ڈاؤن تو میں بھی ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں اب آپ لاہور کی بات کریں اسلام بات کی بات کریں گاؤں وغیرہ میں تو سسٹم بھی فرق ہے جارا جی مجھے چیز بتائیں جس کہا کیا ہو ہے تم اتنے کیوں غصے میں ہو کہتے سر رد اللہور نے اپنا خاندان مار چھڑے میں بڑا پریشان میں کبتہ نہیں کیا مطلب کہتے سر جی بندہ گزرتے جو بھی گزرتے وہاں سے وہ کہتا جی ڈیتھ ہو گئی ہے کہتے سر آپ سوچیں کہ کرونا میں ہم نے روکنا کن کو ہے اور پھر ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہتے جو بندہ گزرتے ہے کہتے آپ سے اگلی جو گاڑی تھی اس میں چھے لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی سب سے پہلی جب کرونا جیسے شروع آتھ وہاں میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شور مچنا شروع گیا تھا کہ جو ہمارے سٹوڈنٹ سے ان کو واپس لے کر آئے جائے 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 ایجاکٹلی 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 اور اس میں اتنی پروگرس نہیں ہوئی ہے ہیلتھ ایجوکیشن میں جتنی ہونی چاہیے تھی تو ہمارے پاس وہ فسیلیٹی نہیں ہیں وہ چیزیں نہ اویرنس ہے نہ ہمارے پاس اس کسیم کی ٹیکنالوجی ہے نہ ہمارے پاس اس کسیم کا کوئی پروگرام ہے جسے ہم اس کو فیس کر سکے اور جب چائنیز آپ کو منع کر رہے ہم کو اسی وقت کرنا چاہیے تھا اسی وقت اگر ہم بلکل اچھی طریقے سے بلکل لوگ ڈاؤن کر دیتے نا اور اندر کرنی کی ضرورت نہیں تھی یہ باہر کے سارے بارڈرز کو بند کر دیتے اوکی ٹھیک تو بڑا انفورچنیٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بلکل نہیں احساس بلکل نہیں ہم ہر دن جب جس کہیں پہ گزرتے ہیں اپنے ایریا میں جب جاتے ہیں یا ترامری کے علاقے میں سے جب گزر رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ یقین نہیں کہ یہ پلس والے ون بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ایک ایک question آپ دونوں کے لئے last minute چال رہے مجھے بتائیے گا what is the best thing being into politics what is the worst thing being into politics your take best thing to جی یہ ہے کہ جو the reason i was in politics was کہ میں جیسے کہیں سے گزرتی تھی کچھ بھی کرنا چاہتی تھی تو میں always used to think کہ میرے پاس تو authority نہیں ہے میں کسی راہ چلتے کو کیا کہ سکتی ہوں تو this was the reason کہ میں چاہتی تھی کہ کسی کو اگر آپ نے کوئی advice کرنی ہے کوئی کام کرانا ہے کوئی صڑک بنانی کچھ بھی آپ لوگوں کے لئے سوشل ویلفیر کا کام تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پہ 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 سکتے ہیں this was how I was thinking لیکن again اس کا جو worst part یہ ہے کہ آپ کو کافی سارا اپنا family time sacrifice کرنا پہ جی Zara جی your worst thing and best I ایک جو تھی کہ you can do something for the country ہم جو کام کر رہے ہی سوشل ورک لیکن اب مجھے یہ کہ جب ہم کچھ کام کر رہے تھے تو people have started taking me seriously کہ یہ میں ہے اور یہ کام کرنی ہے and she will do something legislation basically آپ کہتے نا کانون نہیں ہے آپ موقع مل جاتا کام کرنے کا لیکن جو worst thing what I've seen کہ politics کو اتنا گند کر دیا ہے ہم family بھی چھوڑتے ہم بہت sacrifice کرنے کے باوجود end result کیا ہوتا ہے یہ چارے چورے ہیں بہت ماشی ڈا چیز ایک چیز کل میں Dr. Rarif Alvi ساب کا interview and پاکستان but the major rather the only issue is its implementation وہ کہیں پر ہم ہی دیں کیا مسیج دینا چاہیں گی last میں تو تمام پاکستانیوں کو یہی مسیج دینا چاہتی ہوں کہ عید خوشیوں میں عید منائیں ضرور منائیں لیکن عید میں اپنے ساتھ جو ہمارے اس وقت جو مجبور ان کو بھی اپنے ساتھ رکھئے اور اپنے گرد و نوا میں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے آپ جتنا بھی ہر کی مدد کر سکے کریں اور خدا رہا اس کرونا کو سمجھیں کہ یہ ہے یہ ایسا نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا اور آپ لوگوں نے اپنے احتیاطی تدابیر رکھتے ہوئے روز مرا کی زندگی گزاریں اس میں کوئی مشکل ہزارا جی یور میسیج میسیج دیکھیں عید بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے اور انسان صرف فیملی کے ساتھ مناتا یہ ہونا نہیں چاہیے ہم کو اپنی عید اپنی خوشی اپنا ہر چیز شیئر کرنے کی اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں بلکہ ہم دوسرے مذہب کے بھی لوگوں کو بارے میں سوچیں کہ وہ بھی اسی تکلیف میں سے گزر رہے ہیں جسے ہم گزر رہے ہیں ہمارے رسول اللہ نے کہا بھی ہے اور ہمارے قرآن میں بھی ہے کہ کبھی کسی دوسرے مذہب کو آپ نیچی نظر سے بہت شکریہ ویورز اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد وہ تمام لوگ جو ہم جتنے پریولیج نہیں ہیں ان سب کا خیال رکھیں ان سب کو اپنی ہر خوشی میں ان کو شامل کریں اور ان کے ہر غم میں ہر دکھ میں خود شامل ہو آپ کا بہت شکریہ مجھے منصور عظم قاضی کو مجھے 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 مجھے